اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی جو کیسے ہم ہو ہیں جی مصرر چیمہ صاحبہ اور مصرر چیمہ صاحبہ نے حکومت کی ایسی وار لگائی آیا ہے کہ اللہ تو ہوا تو آئیے پہلے مصرر چیمہ کی پریس کانفرنس سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں طریقے سے انقلاب کی شکل میں بیلٹ پیپر کے تھوڑ کر چکی ہیں آلڈی آٹھ سپٹیمبر کو بھی آٹھ فروری کی طرح پورمن طریقے سے پاکستانی قوم نکلے جس جس شہر میں اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں نہیں تو اپنے اپنے شہروں میں نکلیں اور پورمن طریقے سے دوبارہ سے ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا نہ ہم نے سی ایم کو ڈالا نہ ہم نے پی ایم کو ڈالا نو مائی کے بعد ظلم کا بزار گر میں ابھی تک ابھی تک بھی جو جھوٹے بیس لس کیسیز ہیں وہ کسی بھی منطقی انجام تک پہنچائے بغیر صرف قوم کا اور ہم سب کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے یہ کسی ٹورچر سے کم نہیں ہے کہ صبح صبح آکے پہنچنا اور پھر سارا سارا دن ہمارا کوٹ کے چہرےوں کے اندر برباد ہو جانا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ جو رول آف لاؤ جتنی شدت سے ہمیں نو مائی کے بعد اور جب پہلے ہمارا رجیم چینج آپٹیشن کے تحت ایک چلتی ہوئی حکومت کو ایک چلتی ہوئی معیشت کے اوپر شب خون مارا گیا تو شدت سے احساس ہوا کہ جب تک کسی بھی معاشرے کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہوگا نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اور باقی ساری لفاظی ہے کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو جنگل کا قانون ہے وہ ایک مافیا کو ہی صرف سپورٹ کرتا ہے اور جو میسیز ہیں جس میں پبلک میری مراد ہے پبلک پھر اس کی وکٹم بنتی ہے اور پھر وہ حالات بنتے ہیں جس کا آج پاکستان کو سامنا ہے جس میں نہ اسادزہ کی نہ بزرگوں کی نہ عورت کی نہ چادر چار دیواری کا تقدس رہتا ہے اور آج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نو گوئیریا نہیں رہ گیا جس نے بھی حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے اسے سبق سکھایا جائے گا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور باقیوں کو میسید دینے کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جائے گی لیکن میں پاکستان کی عمام کو نہ صرف سلوٹ پیش کرتی ہوں آج اگر ہم کھڑے ہیں یا آج بھی اگر ہم میں حمد ہے حوصلہ ہے تو وہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے دیکھیں اس ساری جتو جہد کے اندر جو ایک فیکٹر جیتا ہے وہ ہے پبلک آف پاکستان وہ ہیں لوگوں کی وہ رائے اور اپینین جو انہوں نے اس ملک کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے بنا لی اور میری اپیل ہے اس ایک ڈھیٹ طبقے سے جو کرسیوں کے اوپر بڑا جمان ہے جن کو سمجھ نہیں آرہی کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا جن کو سمجھ نہیں آرہی کہ عوام ان کو ریجیکٹ برے طریقے سے انقلاب کی شکل میں بیلٹ پیپر کے تھوکر چکے ہیں اور جب ان کی وہ ان کی شکلیں دیکھتے ہیں ان کے کارنامے دیکھتے ہیں ان کی عربوں کی کرپشن دیکھتے ہیں ان کی منی لانڈرنگ کہتے ہیں بچوں سے غلطی ہو گئی کیسے ہمارے سٹنگ ایجیے اس وقت کا جو پرائم منسٹر اس نے باجوا صاحب کو کہا کہ وہ تو میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی تھی سو ایسے ٹولے سے عوام نجات حاصل کرنا چاہتی ہے ہر صورت اسی لیے انہوں نے آٹھ فروری کو ان کے خلاف ووٹ ڈالا اسی وجہ سے عوام ان کو حکومتوں میں ہوتے ہوئے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی لوگوں کے مسائل ان کو خود پتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت میں کسی جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر نے ان کو نہیں بتانے کہ ان کے بجلی کے بل نہیں بھرے جارے ان کے بچوں کی دمائیاں نہیں لی جاری بچوں کو ناشتہ نہیں دیا جارہا آج ایک متوسط گھرانے کے لیے مہران ہو رہی تھی سارا وقت انٹرویوز یا اس ملک میں جو معیشت کے حالات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو امیجن کریں پنجاب جیسی سرزمین ہو اور وہاں پہ ناشتے میں انڈا دینا مشکل ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو انڈا نہیں کھلا سکتے یہ لوگوں کے حالات ہیں یہاں پہ میرے وطن کی مائیں جو سونے کی چڑیا ایک خطہ تھا وہاں کی مائیں خودکشیاں کرتی ہیں وہاں کے بیٹے ٹرینوں میں کے نیچے آکے مر رہے ہیں اور جو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کسی اور معاشرے میں ہوتا تو اس وقت پتہ نہیں کیا حالات ہوتے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ جو تظلیل اجتماعی تظلیل ہماری کی جا رہی ہے اس کے نتیجے کبھی بھی کہیں بھی آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں اچھے نہیں نکلے تو جب ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ کوئی نومز رہنے رہیں ابھی آپ نے سارے حرب ازما کے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں بنا تو ابھی کوئی اچھا کام کر کے دیکھ لیں شاید آپ کا کھویا ہوا وقار کھوئی ہوئی عزت کہیں واپس آ جائے کرسی ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور جتنی دولت آپ لوگوں نے اکٹھی کر لی ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں رہی آپ لوگوں کو تو پاکستان کو لوٹنا بند کریں عوام جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اس کو سنیں اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے جو حمت اور جرت کا مظاہرہ کیا تھا آٹھ فروری کو ابھی اس ملک کے حالات پھر آپ سے تقاضی کر رہے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ پورا من طریقے سے آئین اور قانون کو جیسے ہم نے الیکشن کے پولنگ ڈے کو جھیلا تھا اپنے تئی لوگ نکلے ووٹ ڈالا ٹرانسپورٹ نہیں ملی مختلف ظلوں میں ایک ایک فیملی کے ووٹ تھے ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ناشتے نہیں ملے ٹرانسپورٹ نہیں ملی لوگوں نے ووٹ دیا کوئی کیمپن نہیں تھی ہماری اسی طرح ابھی رول آف لا کے لیے اور اپنے بچوں کی حقیقی ازادی کے لیے خان صاحب کے اوپر ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا خان صاحب نے اپنے لیے ہمیشہ تاریخ میں رہنے کا جو سبب تھا وہ بنا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو اس کا سلوشن پولٹیکل جماعتوں کے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ جلسے کریں جلوس کریں پورامن پروٹیسٹ کریں سو میں اپیل کرتی ہوں کہ آٹھ سپٹیمبر کو بھی آٹھ فروری کی طرح پورامن طریقے سے پاکستانی قوم نکلے جس جس شہر میں اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں نہیں تو اپنے اپنے شہروں میں نکلیں اور پورامن طریقے سے دوبارہ سے ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا نہ ہم نے سی ایم کو ڈالا نہ ہم نے پی ایم کو ڈالا اور جو لوگ ڈالا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم اس کو آلیڈی آٹھ فروری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور آٹھ سپٹیمبر کو یہ دوبارہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں کسی جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ اب ایک ہاتھ جوڑنے والی مہم ہم شروع کریں ان کو ہاتھ جوڑ کے اجتماعی طریقے سے ان سے معافی مانگیں پوری قوم ان کے آگے دست بدست ہو کے کھڑی ہو کہ ہمیں معافی دے دیں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا لیکن ہمیں ان سے نجات دلائیں پاکستان اب مزید اس ان حالات کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں کچھ بیچنے کو نہیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے دوسری جہاں تک رہ گی بات خان صاحب بہت ہمت میں ہیں یہ تو ناظرین آپ نے مسرد چیما سبا کی بات چیز سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو پتا نہیں کیوں نہیں سمجھاتی کیوں کہ یہ اور عوام نے تو ان کو سیلیکٹ نہیں کیا عوام نے تو ہمیں سیلیکٹ کیا لیکن انہوں نے ڈاکہ ڈالا بدنیتی سے ہماری سیٹیں چھنی اور تب یہ حکومت میں آئے تو عوام ان کو پسند نہیں کرتی تو یہ کس طرح اپنی عزت بچا سکتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں بے عزت ہوتے ہیں تو مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں اور یہ لوگوں کی چیہیں نکلوا دی ہیں ان لوگوں نے تو انشاءاللہ آرس نمبر کو عمران حان باہر آ جائیں گے اس کے بعد حان صاحب کو دور پھر سے آئے گا اور آرس نمبر کو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے اور وہاں پہ جلسے میں شرکت کریں تو یہ تھی جناب مصرر چیمہ صاحبہ اجازت دیجئے اللہ حافظ